بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی چینل ایف بی فیشن اور آج میں آپ لوگ کے لیے کٹنگ اینڈ سٹیچنگ وہ بھی بیبی بوائی کی جو کی تقریباً اس کی ایج ساڑھے چار سال کے بچے کی میں آپ لوگ کے لیے شلوار کٹنگ اینڈ سٹیچنگ بھی کروں گی اور یہ میں کٹنگ کر رہی ہوں اب اس کے لیے میں نے ٹونٹی فائف لمبائی لی ہے ٹوٹل شلوار کی لمبائی ہے اور اسی میں میں نے پانچے اور نیفے کا ناب بھی رکھا ہے یعنی تین انچ میں نے یہ نیفہ رکھا ہے اور دو انچ میں نے پانچے کا لیا ہے اور یہ میں کٹنگ کر دوں گی سائٹ سے اب میں کٹنگ کر کے دیکھیں یہ میں نے کٹنگ کر لیا اور کٹ کر کے آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد میں نے یہ دیکھیں یہ نیفے کا ناب لیا میں نے تین انچ اسی یہ شلوار کے اندر ہی میں نے نیفے کا ناب لیا آپ لوگ بھی شلوار کی پہلے لمبائی سہی ناب لیں بیچ میں نیفے اور پانچے کا ناب رکھ لیں یہ پانچے کا دو انچ میں نے ناپ رکھا ہے اسی کے اندر ہی اور اسی میں ہی میں موڑ لوں گی پانچے کی چپکا کے موڑ لوں گی اور نیفہ بھی میں ادھی رسی موڑ لوں گی مجھے اور کوئی کپڑا لگانے کی ساتھ ضرورت نہیں ہوگی یہ میں نے آسن لیا ہے چھوٹے بچے کا آسن آپ جتنا دیکھیں ہیلڈی بچہ ہو تو اس کا تھوڑا زیادہ رکھ لیں لیکن ابھی ہم اتنا ہیلڈی بچہ نہ ہو تو اس کے لئے یہ آسن آٹھ یا نو انچ صحیح رہتا ہے اور پانچے میں نے تقریبا سات انچ لیا ہے اسی میں میں نے ایک انچ جو ہے وہ سلائی کا بھی حصہ رکھ لیا آپ چاہیں تو تھوڑا تنگ پانچہ بھی بنا سکتے ہیں اور اسی میں آپ سلائی کر سکتے ہیں یہاں سے میں کٹ کر دوں گی یہ میں نے کٹ کر دیا آپ دیکھیں کتنا خوبصورت یہ لگ رہا ہے آپ دیکھیں اسی میں میں یہ پانچہ جو ہے وہ موڑ لوں گی اور یہ نیفہ بھی اسی میں میں موڑ لوں گی اب میں نے دیکھنا ہے آپ لوگ دیکھ لیجئے گا کپڑے کا اُلٹا اور سیدھا حصہ اب آسن کو میں نے سلائی کرنا ہے یہ اُلٹا حصہ ہے اور اُلٹے حصہ میں میں نے سلائی لگانی ہے آسن کی دونوں طرف سے دونوں طرف سے جو کپڑے ہیں مطلب جو سائڈیں ہیں وہ میں نے جوڑ لینی ہے آگے اور پیچھے والی سائڈ میں نے آسن پہ سلائی لگا دی دونوں سائڈوں پر آپ لوگوں نے سلائی لگا لینی ہے اسی طرح اب سلائی لگانے کے بعد آپ لوگوں کو میں بتاؤں گی کہ کیا کرنا ہے ابھی یہ دیکھیں سلائی لگ گئی اب سلائی لگا لیے ابھی ہم اس کا یہ دیکھیں کتنے خوبصورت سلائی لگ رہی ہے سلائی لگا کے ابھی ہم پانچوں پر اسی طرح جے پی لگائیں گے اس کے لیے میں نے ایک انچ جو ہے وہ جے پی کاٹ لی ہے یہ دیکھیں میں نے جے پی ایک انچ کاٹ لی ہے تو ابھی ہم جے پی اس طرح چپکائیں گے کہ دو دو انچ کپڑا چھوڑ کے ہم جے پی پیچھے چپکائیں گے تاکہ جو کپڑا دو انچ ہم نے چھوڑا ہے وہ ہم مول لیں اوپر سے تو جے پی کے ہم چپکائیں گے پہلے کپڑے کو اچھی طرح پریس کر لیں صحیح تاکہ کوئی سلوٹ نہ ہو پانچہ بہت خوبصورت لگے ابھی ہم چیپی چپکا رہے ہیں چیپی کا اولٹا اور سیدھا جہاں سے چپکے وہاں سے تھوڑی سی چمکتی ہے چیپی اس کو نیچے والی سائیڈ پر رکھیں اور اوپر سے استری چلائیں اب چیپی کو اچھی طرح ہم چپکا لیں گے چپکانے کے بعد یہ جو کپڑا ہے سائیڈ والا اس کو موڑ کی ہوئی اس کی اوپر بھی ہم اچھی طرح پریسنگ کر لیں گے تاکہ یہ کپڑا صحیح بیٹھ جائے اور ہماری سلائی بھی بہت خوبصورت لگے اس سے سلائی بہت اچھی آتی ہے آپ اچھے طریقے سے پریس کر لیں اور کپڑے کو موڑ لیں اسی کو اندر ہم کپڑے کو موڑ کے اور اچھی طرح پیار اسی سلائی لگا لیں گے یہ ہم سلائی لگانے لگے ہیں ابھی سلائی لگاتے ہیں دونوں پانچوں پہ اسی طرح سلائی لگا لیں پہلے اندر کی سائیڈ سے پھر کونے پر بلکل سلائی لگانی ہے اب جو فالتو ہمارا سائیڈوں سے یہ جو چپی بڑی ہوئی ہے اس کو ہم نے کاٹ لینا ہے فالتو چپی ہم نے کاٹ لی ابھی ہم نے یہ ایک سلائی لگائی ہم دوسری سلائی بھی اس کنارے پہ لگائیں گے یہ سلائی لگ گئی اسی طرح ہم نے دوسرے پانچے پر بھی سلائی لگانی ہے تو ہم اسی طرح دونوں پانچے تیار کر لیں گے یہ ہم نے دیکھیں دونوں پانچے تیار کر لیے ابھی ہم نیفہ تیار کریں گے جو ہم نے آسن کی سلائی لگائی تھی اسی کو تھوڑا سا ایسے وہ دھیڑ کے تو اسی میں سے ہم جو ہے وہ جہاں سے ہم نے ربر ڈالنا ہے وہ ولی جگہ بنانی ہے اس کو ہم تھوڑا سلائی کر لیں گے ایسے چکور ٹائپ میں ہم نے سلائی کر لینا ہے یہ ہمارا سلائی ہو گیا ابھی نیفہ اب ہم اس نیفے کو موڑیں گے یہ ہم نے وہ حصہ سلائی کیا تھا جس میں جس کے ذریعے ہم ربر ڈالیں گے اب ہم نیفہ بنانے لگے ہیں کپڑا ہم نے موڑا تقریباً تین تین انچ کپڑا موڑ کے اور اس کو ہم سلائی کر رہے ہیں پھر ہم اس کے اندر ربر ڈالیں گے یہ ہم سارا سلائی کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے سارا سلائی کر لیا ہے یہ نیفہ ہمارا تیار ہو گیا اب ہم اس میں یہ دیکھیں آپ بچے کے برابر ربر کاٹ کے اور اس میں ڈالیں گے اب ہم نے نیچے جو شلوار کی ہم نے سلائی لگانی ہے وہ سلائی ہم لگائیں گے آپ پانچہ دیکھ لیں جتنا چھوٹا رکھنا چاہیں جس طرح رکھنا چاہیں اتنا کر لیں دو دفعہ پانچے کے اوپر مشین چلائیں گے تاکہ پانچہ صحیح مضبوط ہو اب ہم پوری شلوار کی نیچے سے سلائی کر لیں گے ساری سلائی اسی طرح ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہے ہم نے سلائی ساری کر لیا آپ دیکھیں یہ تھوڑا سوڑا کپڑا بڑھا ہوئے تو ہم اس کپڑے کو آپ کاٹ لیں گے یہ پوری شلوار ہماری تقریباً تیار ہو چکی ہے اب یہ جو سات کپڑا ہمارا بڑھا ہوئے پانچے کے سارے یہ دیکھیں سائیڈ پہ اس کو ہم کاٹ لیں گے تاکہ اندر جو ہیں وہ زیادہ گھیر نہ پڑے ایسے شلوار کھڑی کھڑی اور پیاری اچھی لگے سلائی میں بھی خوبصورت لگتی ہے اندر افالتو کپڑا نہ ہو یہ ہم نے کاٹ لیا یہ دیکھیں تقریباً ہماری شلوار تیار ہے اب ہم نے اس میں ربڑ فٹ کرنا ہے ہم نے ربڑ لیا بچے کے ناب کا ربڑ اس میں ہم ڈالیں گے ربڑ ڈالنے کے بعد ہم نے دونوں ربڑ کو کٹھا ملا کے سلائی کر لینا ہے یہاں ہم اس کو سلائی کر لیں گے اچھی طریقے سے سلائی کرنے کے بعد پھر ہم نے نیفے پر سلائی لگانی ہے ایک ایک تاکہ ربڑ جو ہے وہ بہت خوبصورت اور اچھا لگے اور بیٹھا بیٹھا تو اب ہم نے پورے اس نیفے پر سلائی لگا لینی ہے یہ دیکھیں سارا نیفہ اب اچھی طریقے سل جائے گا ہم نے سلائی لگا لی ہماری شلوار اب تقریباً تیار ہے بہت خوبصورت لگ رہی ہے آئے ہوپ آپ کو یہ وڈیو اچھی لگے گی اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیں چینل کو